اس وقت بارہ بولا سے بڑی خبر ہے دو آتنکی آکاؤں کی سمپتیاں کھرک پاکستان میں رہ رہے ہیں دو آتنکی آکاؤں کی سمپتیاں کھرک کر لی گئی ہے پولیس نے لاکھوں کی سمپتیاں کھرک کی ہے دوہزار چوبیس میں بیس آتنکیوں کی سمپتیاں زب کی جا چکی ہیں اب تک جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق بارہ بولا سے بڑی خبر ہے دو آتنکی آکاؤں کی سمپتیاں کھرک کی گئی ہیں پاکستان میں رہے دو آتنکی آکاؤں کے سمپتی کو قرکیا کیا یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جو سمپتیاں قرکی گئی ہیں اس کے آس پاس کے تصویریں ہیں اور پولیس نے لاکھوں کی سمپتی قرکی ہے دو آزار چوبیس میں بیس آتنکیوں کی سمپتیاں زبط کی گئی ہیں اور جمہو کشمیر سے بڑی خبر یہ ہے کہ یہاں آننتناگ اور شوپیاں میں ایس آئیے نے کئی جگہیں چھاپے مارے کی ہے وہاں ایس آئیے نے کلگام زلے میں دو جگہوں پر چھاپے مارے کی ہے چھاپے مارے کی یہ کچھ اور تصویریں ہیں جیسے آپ کو ہم دکھا رہے ہیں سکرین پر جمہو کشمیر سے یہ خبر ہے جہاں آننتناگ اور شوپیاں میں ایس آئیے یعنی سٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی ایس آئیے نے چھاپے مارے کی ہے اور ایس آئیے نے کلگام زلے میں دو ستھانوں پر چھاپے مارے کی ہے سٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی ایس آئیے کی طرف سے آج جنوبی کشمیر کے کئی اجلا میں ریڈز کنڈکٹ کی گئی اگر ہم بات کریں شوپیاں آننتناگ اور کلگام کی تو یہاں کئی مقامات پر ریڈز کنڈکٹ کی گئی جبلیپورا علاقے میں حالیہ دنوں ایک گھر ریاستی باشندے کے قتل کے حوالے سے معاملہ درج کیا گیا تھا اور اس حوالے سے ریڈز جو ہیں آج کنڈکٹ کی گئی آج صبح صویرے اور اس حوالے سے ہمیں بات کریں کلگام کی تو کلگام زلے کے لارو اور رامپورا قیمو علاقے میں یہ ریڈز جو ہیں یہ کنڈکٹ کی گئی اور اس حوالے سے ایس آئے جو ہیں وہ دیٹیل جلد ہی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں کہ یہ جو state investigating agency کا ریڈ تھا یہ particularly جو ہیں اسی حوالے سے جو ہیں یہ کنڈکٹ کیا گیا زہوریز بھی نیوز ایڈین نیٹورک کلگام